بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے اسامہ میرا نام ہے حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ اور حبیبہ کے ایکشن تو میرے پیارے بھائی اور ان کی سنگی بین کو بینے اور میری بینے ویلکم بیک ہوگا آپ کا ایندر ویڈیو کے اندر تو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں انم بنتے صفیہ جو کہ بچوں کی پرورش کے بارے میں بہت ہی کمال کی ویڈیوز بناتی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں بچہ جب زد کرے تو اس کو ٹریٹ کیسے کیا جائے ٹھیک ہے کس طرح اپنے شفقت سے اس کے ساتھ پیشن ہے نرمی کرنی ہے نرمی سے بات کریں اپنے آپ کو بلکل نیچے دبا کے رکھنے آپ کے غصے کو بچے کی زد کے ٹائم جتنا آپ اپنے آپ کو بڑھائیں گے بچے کی زد اتنی بڑھتی چلی جائے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اوریجنل ویڈیو کے لینک آپ کو ڈسکرپشن ووکمنٹ مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سے ہوں جب ہمارے بچے زد میں آئے ہوتے ہیں آپ چھے مہینے سے لے کے تو دو سال پانچ سال اور زیادہ مشکل تب ہوتا ہے جب بچے بات کر سکتے ہیں اپنی بات سمجھا سکتے ہیں اپنی بات بنواہ سکتے ہیں پورے پورے جملے بولتے ہیں اور وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ بعض اوقات دو سال سے وہ ایج شروع ہوتی ہے اور وہ سات سال تک جاتی ہے سپیشلی جب اس ایج گروپ کے بچے زد پکڑ لیتے ہیں اور فلی چارجڈ اپ ہوتے ہیں اور چھیکھ رہ ہوتے ہیں چھلا رہ ہوتے ہیں یا پھر نا نا کیے چلے جاتے ہیں ری ری لگی ہوتی ہے تو اس وقت جب ایک فیر بیسد مائنڈسٹ سے پیرنٹ جو ہے وہ اپنا کنٹرول لوز کرتا ہے یعنی کہ جب اس کو پیرنٹ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ابھی نانا میں نے اس کو سبق سکھایا تو اس نے ہمیشہ کی یہ بات بنا لینی ہے یا ہمیشہ اس نے میرے سر پہ چڑھ کے اس نے ناچنا ہے یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنا گندہ سائیکل بن چکا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ بچہ اتنی حد کی زد پہ جاتا ہے پھر ماں یا باب جو ہے وہ اس کو پیٹتا ہے گالی کلوچ کرتا ہے اس کی ٹھیک تھاک اس کی دھلائی ہوتی ہے پھر وہ بچہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے خاموشی سے جا کے یا سو جاتا ہے یا پھر جو ہے چپ کر کے ایک کونے میں دپک کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں جی کھانا کھا لو نہا لو سو لو سکول کا ہومورک کر لو اس طرح کی چیزیں کومن چیزیں جو روز مرہ کی ہیں وہ کرنے ہی شروع کرتے ہیں پیرنٹس اور لگتا ہے بظاہر کہ باملہ نارمل ہو گیا ہے اب یہ جو سینریو یہ کوئی نیا نہیں ہے اور اس سینریو کی وجہ سے کئی ماں میرے ان باکس میں مطلب میسیجز آئے ہوتے ہیں پر میرا بچہ زد بہت کرتا ہے پر میرا بچہ زد بہت کرتا ہے پر میرا بچہ باز نہیں آتا پر میرا بچہ بات نہیں سنتا ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ بڑے بھی ایک زد پیادے ہوئے ہیں کہ ہم نے تحمل سے کام نہیں لینا کیونکہ ہم گھبرا جاتا ہے کہ مانتا کوئی نہیں ہے اور بچہ جو ہے چونکہ وہ بچہ ہے اور اس کی جو پری فرنٹل کوٹیکس ہے سوچ سمجھ لوجک کا جو حصہ ہے وہ ابھی ڈیویلپ ہو رہا ہے تو آپ جتنا بچے کو ڈراؤ گے ڈھمکاؤ گے گصہ کرو گے ہمیں یہ لگتا ہے کہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے لیکن بچہ خاموش نہیں ہوتا بچہ ایک نروس سسٹم کی ایک کنڈیشن ہے وہ فوننگ میں چلا جاتا ہے یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اس تمام بات سے جو اس کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو جب اموشنلی ڈسکنیکٹ کرتا تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بچہ چپ ہو گیا یا اس کو اب سمجھ آ گئی ہے یا وہ اب ڈر گیا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں اور بعض بچے بعض بچے فون میں نہیں جاتے بلکہ آپ کو فون میں چلے جاتے ہیں آپ ایک لیول پہ چیف رہے ہو وہ اس سے ایک لیول انچا ہی چیخیں گے آپ ایک لیول پہ دھمکا رہے ہو وہ اس سے ایک لیول انچا ہی آپ کو دھمکائیں گے حتیٰ کہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو ہاں جیت والدین کی ہو جائے گی ٹیمپریریلی لیکن ایک بہت ہی گندہ چیخ چلانے کا مار دھاڑ کا ایک دوسرے کو ایموشنلی منپولیٹ اور بلیک میل کرنے کا سائکل بن جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اگر صرف ایک ثوڑی سی بات کی جائے پھر سٹارٹ کام سے کریں سٹارٹ یہاں سے کریں کہ اس بات کو سمجھیں کہ اگر بچہ کیا اموشنل لیول آلریڈی ٹپ ہو گیا ہوا ہے یعنی کہ اگر وہ آلریڈی اس ہائٹ پہ پہنچ گیا ہوا ہے کہ جہاں پہ اس کو کابو کرنا ہماری نظر میں ہماری سمجھ میں ہمیں مشکل لگ رہا ہے اور ہمیں پریشانی ہو رہی ہیں حتیٰ کہ اگر بچہ چار لوگوں میں ہیں تو اگر اس نے کسی کو دھکا دیا تو آپ ایسا پیرنٹ جا کے اس کو چپیڑ مارو گئے کہ ہم کسی کو مارتے نہیں ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ کسی کو مارنے سے روکنے کے لئے اس کو مارا جا رہا ہے کہ ہم کسی کو نہیں مارتے تو کیا اس کو یہ سبق ملے گا کہ ہم کسی کو نہیں مارتے جہاں زور چلتا ہے وہاں زور چلاو کیونکہ زور چلتا ہے بالکل آپ اپنے اس فیر بیس مینڈ سیٹ کو چینج کریں اور یہ سمجھیں نمبر ون میں ایک مچور اڈالٹ ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آپ پہ اپنے نروس سسٹم پہ کابو پانے کی کوشش کروں خوصلہ رکھوں اگر میرے لئے یہ زیادہ اوورویلمنگ ہے یا میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہوں تو میں سننا کے طریقے مطابق ایک گلاس پانی پی لوں میں ایک گلاس بارٹی پانی اپنے اوپر ڈالوں کسی بھی طریقے سے میری ٹون اس کی ٹون سے نیچے ہی ہونی چاہیے اگر بچہ مار رہے کسی کو تو اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو یا گلے لگا لو یا اس کو سائٹ پہ کھڑا کر لو اور کہو کہ آپ بات کر سکتے ہو آپ بول سکتے ہو اپنی بات لیکن آپ چھک چلا کے کسی کو مار نہیں سکتے ہو ہم لوگوں کو ہرٹ نہیں کرتے ہیں یہاں سے آپ بات شروع کرتے ہو میرے لئے یہ کہنا آسان اس لئے نہیں ہے کہ میں جی یہ سب کچھ کر رہی ہوں اور یہ سب کچھ جو ہے یہ بغیر کسی مشکل کے ہوتا ہے یہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ نمبر ایک میں ایک سرٹیفائیڈ مایف کوچ ہوں نمبر دو اس سے بھی پہلے میں ایک ماں ہوں جس نے یہ چیزیں سیکھیں سکل سیکھیں اپنے گھر میں اپنائیں اور میں نے دیکھے ہیں ان کے پوزیٹیف ریزالٹس بچوں کو حد تل امکان اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا بڑا آپے سے باہر ہوکے ہمارے لئے تکلیف اور مشکل کا باعث نہیں بنے گا بچے اس لئے نہیں کرتے کہ ہمارا بڑا ہمیں یہ دکھا سکے احساس دل آسکے کہ وہ ہم پہ کتنا ظلم کر سکتا ہے بڑوں سے بچے بڑے اس لئے ضد کرتے ہیں بچے بڑوں سے اس لئے ضد کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہی تو ہیں ہمارے لئے مان جائیں گے ضروری نہیں کہ بچوں کی بات میں ہر وقت لوجک ہو لیکن ضروری نہیں کہ بڑے ہر دفعہ انتہا کا ٹرگر ہو کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے لگ جائیں یہ بات ہمارے سوچنے کی ہے ہمارے سمجھنے کی ہے ہماری پریکٹس کرنے کی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ہم as adults بہت regulated ہیں ہم نہیں ہیں ہمیں نہیں آتا سبر کرنا ہمیں نہیں آتا تحمل کرنا ہمیں نہیں آتا چپیڑ کا جواب خاموشی سے بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کہنا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے باؤنڈری سٹنگ ہمیں نہیں آتی پر اگر کوئی چیز نہیں آتی تو کیا سیکھنا ہماری ذمہ داری نہیں بالکل ہے صحیح جزاکاللہ خیال یہ تھی ہماری ویڈیو کافی انفرمیٹی باتیں کی ہیں انہوں نے کافی آپ کہہ لیں کہ موٹیویشنل باتیں ہیں کہ بچوں پر ہمیشہ ہاتھ نہ چلائے ان سے ایک نرم لہجے میں بھی بات کی جا سکتی ہے کیونکہ جتنا ہم اپنی بات منواتے چلے جائیں گے بچے سے اس کو دھمکاتے مارتے چلے جائیں گے ایک لیول آئے گا بچہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا اس سے بچے کے اندر سختی آتی ہے اس چیز سے بچنا چاہیے ہمیں بھی اور آپ کو بھی بالکل اور یہ دیکھیں کہ اولاد جو ہے نا یہ ہماری آنے وال نسل ہوتی ہے جس نے جانا ہمارے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے اور ملک کے لئے بھی صرف ہمارے لئے ایک بڑے لئے پہ ہم چاہتے ہیں کچھ کرنا ہوتا اس نے تو ہمیں اس کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے اگر ہمیں نہیں آتا تو ہمیں اس کو جانا سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین کمائی بہترین چیز جو انسان کھاتا ہے وہ اس کی کمائی ہے اور اولاد بھی اس کی بہترین کمائی ہے انسان کی بہترین کمائی اس کی اولاد ہے تو آپ دیکھ لیں اب کیا آپ اپنی بہترین کمائی کو کسی ایسی جگہ خرش کریں گے جو بہتکل ہی کام کی نہیں یعنی آپ اس کو مار داڑ تپڑ سے اس طرح نہیں ہوتا بچوں کی ترویت میں آپ نے آپ کو بہت حد تک آپ کو صبر کے ساتھ اور بلکل نرم لیشے کے ساتھ بہت پیار سکھنا پڑتا ہے بہت بہت غصہ آتا ہے انسان ہے ہم بھی لیکن پھر بھی آپ نے آپ کو میچ کر کے دیکھیں کیا آپ میں اور بچے میں فرق ہے بہت زیادہ ہے آپ کی عمر میں اس کے آپ کی سمجھ میں آپ کی سوچ میں وہ بچہ تو بھی سٹارٹ ہو رہا ہے آپ اس کو جڑ سے اکھڑ کر پھینک تھوڑی سکتے ہیں کیونکہ ہم بچے سے غصے سے بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کی جڑوں میں زہر ڈال رہتے ہیں تو جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بلکل کوپی کر رہے ہوتے ہیں بچے تو اپنے بچوں سے عدب سے تمیز سے اچھے الفاظ سے بات کریں تاکہ وہ بھی اچھائی کنورٹ کریں بلکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ یہ تھی ہماری ویڈیو خفیہ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اور اس بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو کمنٹ اس وقت میں آپ بھی اپنی کوئی لازمی دے سکتے ہیں ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ